السلام علیکم جی میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل لڑکیاں خواتین ہو جائیں ہو شیار کیونکہ لاہور میں بیوٹی سالانس جو ہیں ان کے اندر نازدیبہ برنا ویڈیوز آپ لوگوں کی بننا شروع ہو چکی ہیں سکن پالش کے نام پر جی آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ کپڑے اتارو اور جب کپڑے اتارے جاتے ہیں تو موبائل سے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں سینکڑو ویڈیوز اس وقت پولیس کو برامت ہوئی ہیں لڑکیوں کو فری سکن پالش کی لالش دی جاتی ہے اور پھر ویڈیوز بنانے کا سلسلہ جاری ہے فوہج قسم کی ویڈیوز اور ان ویڈیوز کو کن ویڈیوز گروپس میں جو ہے وہ شیئر کیا جا رہا ہے پولیس نے ایک بڑی کھیپ جو ہے وہ برامت کی ہے سالانس جو ہے ان کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے بہت ساری ایسی لڑکیاں جن کو نہیں پتا کہ ان کی برانہ ویڈیوز سکن پالش کے لالش کے بعد جو ہے بنائی جا چکی ہیں اس وقت وہ مختلف ویڈیوز گروپس میں جو ہے ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے خدا کے واسطے اس کو دیکھیں شیئر کریں کیونکہ بہت ساری اکثر 80% خواتین جو ہے لڑکیاں باہر جاتی ہیں سالانس میں جاتی ہیں سکن پالش کرواتی ہیں کم پیسوں میں سکن پالش کرواتی ہیں اور اس کے لیے اب ان لوگوں نے جو ہے وہ کپڑے ریموف کروانا شروع کر دی ہیں لہور کی تاریخ کا شرمناک ترین کے واقعہ ہے جہاں پر ہزاروں بیوٹی سالانس جو ہے اس وقت داؤ پر لگ گیا ہے ان کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے لڑکیاں بلکل ہوشیار ان کو ہونے کی ضرورت ہے لہور کے بیوٹی سالانس میں برانہ ویڈیوز اس وقت برائی جا رہی ہیں لہور میں بیوٹی پالر کی مالکن کے موبائل سے متعدد جو ہے وہ لڑکیوں کی نازیبہ تصاویر برامد ہوئی ہیں اور آپ کو میں بتاتی چلوں کہ برانہ یہ ویڈیوز ہیں جہاں پر نواب ٹاؤن نے پولس سے بیوٹی پالر مالک جو ہے رکسانہ اس کا نام ہے اس کے خلاف دو لڑکیوں کی متیت میں فائی آر جو ہے وہ کاٹی تھی جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا کہ رکسانہ کے موبائل فون سے متعدد لڑکیوں کی نازیبہ تصاویر جو ہے اور ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں اب انہوں نے وائرل بھی کی ہیں اس کو بیچا ہے مختلف آدمیوں کو یہ عورت جو ہے لڑکیوں کی ویڈیوز وغیرہ بیچ رہی ہیں مختلف پلیٹ فارمز پر جو ہے ان کو بیچا جا رہا ہے یہ ویڈیوز استعمال ہو رہی ہیں ایف آئی آر کے مطابق ملزبہ نے مختلف ورس ایپ گروپس میں بھی تمام لڑکیوں کی نازیبہ تصاویر شیئر کی ہیں ان لڑکیوں کے چہرے بلر بلکل بھی نہیں ہے وہ بیچاریاں جو ہے وہاں پر سکن پالش کروانے فیشل کروانے مساج کروانے گئی ہیں اور ان کے جو ہے انہوں نے تصویریں ایسے کھینچی ہیں کہ ان کے چہرے اس میں بالکل جو ہے واضح نظر آ رہے ہیں پولس نے ماملے کو مزید تحقیقات کے لیے انچارج جو ہے وہ سائبر ونگ کے حوالے کر دیا ہے پولس کافی زیادہ سر پٹا رہی ہے کہ اتنی ویڈیوز اور اتنی تصویریں اس عورت کے موبائل سے نکلی ہیں اس نے کہاں کہاں تک یہ ویڈیوز اور تصاویر پہنچا دی ہیں کسی کو کچھ بھی نہیں پتا بیوٹی بولر کی مالکہ نقصانہ کس کس کے ساتھ مل کر یہ گندہ غلیز زندہ کر رہی ہے اور کیا ان ویڈیوز پکچرز کے ذریعے بلیک میلنگ بھی کی جا رہی ہیں ان لڑکیوں کو بلیک میل کر کے ان سے پیسے وغیرہ بھی لے جا رہے ہیں نواب ٹاؤن میں یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے پتہ نہیں اور کتنے سالونز ہیں جہاں پر یہ واقعات ہو رہے ہیں یہ چیزیں ہو رہے ہیں لیکن کسی کو علم نہیں ہے تو نواب ٹاؤن نے بیوٹی پولر کی مالک کے خلاف دو لڑکیوں کی نازیبہ تصاویر جو ہے اور ویڈیوز بنانے کے خلاف ان لڑکیوں نے یہ مقدمہ درج کیا ہے دونوں لڑکیاں عریبہ شفیق بیوٹی پولر میں سکن پولش کروانے جو ہے وہاں پہ جاتی ہیں بیوٹی پولر کی مالکن رکسانہ نے موبائل فون سے دونوں لڑکیوں کی سکن پولش کے دوران نیم برہنا تصویریں جو ہے وہ لینا شروع کر دیں آپ سب کو بتائے کہ آج کل اتنا مطلب مجھے نہیں سمجھاتی ہے کون سا فیشن شروع ہو چکا ہے کہ آپ جا کر جو ہے اپنے آپ کو کھلے آم دس عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کو ننگا کر کے بیٹھ جاتے ہیں سکن پولش ہو رہی ہے پوری باڈی پہ سکن پولش ہو رہی ہے پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے اگر آپ لوگ باہر کی چیزوں کو کوپی کر رہے ہیں باہر کے لوگوں کو کوپی کر رہے ہیں تو وہاں پہ ایک ایک روم میں الگ الگ جو ہے وہ لڑکیوں کو لے کے جاتے ہیں تب یہ سارا کام ہوتا ہے اور وہاں پہ یہ کیمرے فری جو ہے سارا سسٹم ہوتا ہے ان کے رومز ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ چیک انڈ بیلنس ہے وہاں پہ پولس کا سسٹم بہت سٹرونگ ہے اگر ایسی کوئی حرکت کرے گا تو اس کا لائسنس بھی کینسل ہو جائے گا اور وہ لمبے عرصے کے لیے اندر جائے گا تو اگر اپنے باہر کے لوگ ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو چیزیں بھی ویسے ہی کرنی پڑیں گی یہاں پر اتنی ساری عورتیں بیٹھیں ہیں ان کے سامنے جی سکن پالش کا ایک نیا ڈراما شروع ہوا ہے مساج کا ایک نیا ڈراما شروع ہوا ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ برنا کر کے بیٹھ جاتی ہیں ایسے جیسے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کے بعد اتنی جو ہے ان کی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں اور اس میں صاف ان کے چہرے جو ہے وہ پتا چل رہے ہیں صاف چہروں سے پتا چل رہا ہے کہ کون سی لڑکی کیا ہے بڑے اچھے کیمرے سے اس نے تصویر وائرل لی ہے تو سکن پالش کروانے کے لیے پورے مو پہ آپ کو پتا ہے کہ سکن پالش کی وہ بلیچ وغیرہ جو بھی ہوتا لگا دیتے ہیں آنکھیں بن کر کے پڑی ہوئی تھی ان کو پتا نہیں تھا کہ وہ تصویریں لے رہی ہیں جب اس کی آنکھ کھلی ایک لڑکی کی اس سے دوسری کو بتایا ان کو شک ہوا انہوں نے پولس کو بلائیا تو یہ کی نیم بھرنا تصویریں جو ہے جو مالکن ہے اس جو نواب ٹاؤن کے بیوٹی پالر کی وہ وہاں پہ ان کی تصویریں لے رہی تھی ایف آئی آر کے مطابق بیوٹی پالر کی جو آنر ہے موبائل سے پالر میں آنے والی ساری لڑکیوں کی جو ہے وہ نیم بھرنا تصویریں لیا کرتی تھی آپ لوگ جی بڑے آرام سے اعتماد کے ساتھ سالونز میں جاتے ہیں اور جا کے جو ہے آرام سے اپنے کپڑے اتار کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی چلیں جی سکین پالش کرتے ہیں فلان کرتے دھینگ کرتے ہیں تو یہ آپ لوگ کے ساتھ ہوتا آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے ملزمہ رکسانہ نے مختلف ورس ایپ گروپس میں یہ ساری تصویریں سینٹ کی ہیں یہ سینکڑوں تصویریں ہیں متعدد لڑکیاں ہیں رکسانہ دو لڑکیوں کی بہادری کی وجہ سے جو ہے وہ پکڑی گئی ہے بے شمار لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے جنہوں نے شک پڑھنے پر ان دوروں لڑکیوں نے جو سکین پالش کروانے گئی تھی ان کو شک پڑھا انہوں نے رکسانہ کا موبائل چھین لیا اور اس میں سے نہ صرف اپنی بلکہ بہت ساری لڑکیوں کی تصویریں وغیرہ دیکھیں ملز کو بلایا ایف آئی آر وغیرہ کٹوائی اور اب آپ دیکھیں کہ پتہ نہیں کہاں کہاں کون کون سی لڑکیوں کی تصویریں گئی ہیں تو ہوشیار ہو جائیں ضرور فیشن کریں لیکن خدا کا خوف کریں اتنا فیشن جو آپ کی اپنی زندگی عزت داؤ پہ لکا دے وہ بڑے اتیاز سے کرنا چاہیے کہیں پہ بھی یہ واقعہ ہو سکتا ہے سلون بہتر انتخاب کریں اور دیکھیں کہ اردگرد کیا ہو رہا ہے جس طرح سے ان لڑکیوں نے دیکھا ہے ورنہ آپ کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوگا آپ کی پتہ نہیں کس کس کی کون کون سی ویڈیوز جو ہیں اس سب وائرل ہوئی نہیں ہے اور کیا کیا کچھ کیا جا رہا ہے ان ویڈیوز کے ساتھ